اسلام علیکم ناظرین پرگرام صفح سائمہ میں آپ کی میسوان سائمہ ملک آپ کے خدمت میں حاصل ہے آج بھی ہمارے صرف ایک بہت اہم اور دلچسپ شخصیت ہیں بلوچستان سے ان کا تعلق ہے صبح بلوچستان کی گورنمنٹ کی فوکل پرسن ہیں یا فریس آپ انہیں کہہ لیں کیونکہ وہ صبح وزیر اطلاعات ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور وہ اپنی پارٹی کی بھی فوکل پرسن ہیں تو جناب ویلکم کرتے ہیں جناب بشرا رنس صاحبہ کو صبح وزیر اطلاعات بلوچستان اسلام علیکم میہم والیکم کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں فرسٹ او فول تو بہت شکریہ کہ آپ نے صرف ایک فون کال کے اوپر جو ہے وہ ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ خواتین خواتین کو جب بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں تو آئی ریلی لف تارٹ آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں شکریہ سوچ کے پلی بڑھی جوان ہوئی ہے کیا خواب لے کے آگے چلی سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا صوبے میں کس جگہ سے تعلق تھا اور بچپن میں کتنی شرارتی تھی آپ میں سنی شوران سے بیلونگ کرتی ہوں اٹس نیر سبی ڈھاڑر اور بیسکلی ہم لوگ رند ہیں بٹ وی آر سیٹلڈ ان کویٹا تو ہماری ایڈوکیشن وغیرہ سب کویٹا سے ہوئی ہے میں کونونٹیرین ہوں بچپن میں میں بلکل شرارتی نہیں تھی مجھے نہیں یاد نہ میرے پیرنٹس کو کبھی مجھ سے شکایت ہوئی ہو کہ میں نے کبھی شرارتی کیوں تو پھر ڈھاڑ بھی نہیں پڑی کبھی نہیں بس کریٹیو تھی چیزیں کرتی رہتی تھی اور پڑھائی میں بھی اچھی تھی میری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ میں چیزیں سیکھتی رہی ہوں اور سیکھنے کا عمل اب تک جاری ہے چاہے وہ آپ اپنے ایک مالی سے کیوں نہ کوئی بات سیکھ لیں اپنے آپ ایک سرونٹ سے سیکھ لیں اپنے ٹیچر سے سیکھ لیں مگر میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں لوگوں سے سیکھتی رہی تو آپ نے وہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ جو habit تھی گھر میں کسی سے لیں یا بس آپ کی اپنی habit تھی باقی بہن بھائیوں سے کتنا مختلف رہی آپ یہ میری ایک اپنی habit تھی پیرنس میرے ایڈوکیشنست ہے اچھا تو گھر میں ماحول شروع سے تعلیم ہی رہا اور اس کا تعلیم کا جو وہ اکثر آپ کی پرسنیلیٹی پہ آتا ہے وہ پھر نظر آتا ہے تو بہن بھائی میں کیا نمبر ہے آپ کا میں سب سے بڑی ہوں اچھا آپ سب سے بڑی ہیں میری دادی نے بچپن میں میرا نیک نیم رکھا تھا کہ بی 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 گھر کی سب سے بڑی جھوتی ان کو کہا جاتا ہے تو وہ شاید نام کا کوئی زیادہ ہی اثر ہو گیا کہ وہ پورے خاندان کے سارے ملنے والے سارے فرینڈس کے لئے میں بی بی ہو گئی بی بی ہو گئی تو وہ پھر نام کی اثر اتنا پڑا کہ آپ نے اسی اس میں ہی رہی کہ شراغتیں بھی نہیں کی تو مجھے چیزی بتائیں کہ کبھی گلی میں کھیلنے کا بھی موقع نہیں ملا یا محول بہت سخت تھا آپ کے گھر کا نہیں ہمارے گھر کا کبھی بھی کنزرویٹیو نہیں رہا میرے فادر ہی وز ویری سپورٹیو اور وہ چاہتے تھے کہ بچیاں اچھا پڑیں آگے جائیں ان کی سوچ بہت براؤڈر تھی تو ان کا اس معاملے میں کردار جو ہے بہت پوزیٹیو رہا ہمارے لئے اور بہت آسانی رہی ہمیں آگے لے جانے کے لئے ہمارا جو انوائرمنٹ تھا جہاں ہم رہتے تھے گلز کالج میں کیونکہ مائے مادہ شی وز لیکچرین ڈی بگننگ اور اینڈ میں جب ریٹائر ہوں تو پرنسپل ہوئیں تو ان کو وہیں گھر میں لے ہوئے تھے اس پرمیسز میں تو وہاں ساری جتنی بھی لیکچرر تھی انہی کے بچے ہوتے تھے تو ہم اس میں سیف ہوتے تھے کھیلتے تھے بہت کھیلتے تھے مطلب جو بچپن ہم نے دیکھا وہ آج کل کے بچے نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے کوئی ایسا گیم نہیں ہے جو نہیں کھلا درختوں پہ چڑے دیواروں پہ چڑے اور سائیکلنگ کی اور مچ مور مگر آج کل کے بچے تو میں کہتے ہوں وہ بڑے باؤنڈ ہیں آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپس پہ مطلب تو باہر کا انوارمنٹ بھی اس طرح سے سیف نہیں رہی ہم اپنے بچے پہلے تو بھری دوپہر میں آپ کو یاد ہے کہ ہم سب بچے جو ہممہ بس ہو جاتے تھے تو بس ہوتا تھا کہ کب یہ سویں اور کب گلی میں دوستوں کے ساتھ کھیلیں تو پھر سکولنگ آپ کی ساری جو ہے وہ کہاں تک رہی بلوچستان میں رہی اسی ایریا میں رہی میں نے کوئیٹا سے پڑھا ہے کونونٹ سے میکرک کیا ہمارے شادیاں بہت جلدی ہو جاتے ہیں تو میٹرک کے فوراں بعد میری شادی ہو گئی اور اس کے بعد میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی صحیح یہ خود کا پیشن تھا؟ جی مجھے تھا اور میرے حضبن مطلب ہمارے دور کے رشدار تھے لیکن ان سے شرط جو میرے دادا نے رکھی تھی وہ یہی رکھی تھی کہ اس کو پڑھائی سے نہیں رکھنا ہے تو وہ میں نے پھر ایم آئی آر تک پڑھا خاتون یا لڑکی جو بلوچستان سے ہوں پھر شادی بھی بہت جلدی ہو گئی توم کی شرطوں کا مfahr بھی بھی بہت جسے کیا تو وہ جو بھی بھی گیا یا لگئی بس دادا نےなく چیزی کی جب آپ سے وہ سوال نہیں کر دو کوئی سوال کی Evrike där کیونکہ اب کچھ را کے بارے ببخواب ブوم کرتل اور قمر پڑھیں تھی سٹوری ڈائٹنگ کچھ اس طرح کی ایکٹیوٹیز تھی ہمارے سکول کا ماحول اتنا اچھا تھا کہ ہم لائبریری میں بک ریڈنگ کرتے تھے بکس کر لے جاتے تھے تو یہ ایک بڑی اچھی عادت ہمیں وہیں سے ملی ہوئی تھی تو ڈائجسٹ بھی پڑھتے تھے اور کومکس بھی پڑھتے تھے بکس بھی پڑھتے تھے نوبلز بھی پڑھتے تھے اور جو ایک شوق اور ایک چیز میں نے دیکھی تھی ہے انٹیریئر میں جا کے اپنے گاؤں دے ہاتھ میں کہ بچیوں کی جو ایک بڑی ڈپریسیف لائف وہاں پر میں نے دیکھی اس کا ایک ہی حل جو میں ہمیشہ سوچتی تھی بائی روڈ ٹریبل کرتے ہوئے سارے راستے میں یہی سوچتی تھی کہ ان کی لائف چینج کیسے کر سکتے اور اس میں میرا کیا کردار ہو سکتا ہے تو اس چیز پہ میں بہت جلد آگئی اور میں نے 1992 سے ایک سکول سٹارٹ کیا اور وہ میں نے اپنے گھر سے سٹارٹ لیا کیونکہ میرے پاس کوئی سی جگہ نہیں تھی جہاں میں یہ سٹارٹ لے تھی اور وہ میں نے سریاب روڈ پہ وہ بھی بڑا ڈپرائیفڈ ایریا ہے تو وہاں پر جو بچیوں کو میجورٹی لوگ نہیں پڑھاتے تھے تو میں نے دور ٹوڈور جا کے پیرنٹس کو کنوینس کیا کہ بچیوں کو بھیجیں فری ایجوکیشن نو بکس بھی میں دوں گی یونیفورم بھی میں دوں گی آپ آنے دیں تو اس طرح کر کے تقریبا ترٹی پرسن بچیوں کے لئے کام کیا گشرا گھر سے کوئی آپ کو روک ٹوک تو نہیں ہوئی کیونکہ آپ بھی تو بلوچستان کا حصہ ہی ہے انہی فاملیز کا حصہ ہے تو گھر سے تو روک ٹوک نہیں ہوئی روک ٹوک نہیں ہوئی مگر مجھے کوئی اتنی سپورٹ خاص نہیں ملی یہ مطلب کیا what is this you are doing now مطلب عجیب سا مطلب بچیوں کو اگر طرح پڑھانا کوئی اس میں سنس ان کو نظر نہیں آرہی کیا کرنے جا رہی اس میں مطلب لوگ کیا سوچیں گے کیا ہوگا عجیب سامت تو یہ decision آپ نے کی سیج میں لے لیا تھا I was 20 دیکھیں نا ایک لڑکی جو بس 20 سال کی ہے اس وقت میں اکثر لڑکیوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کپڑے یا جھوٹے یا شاپنگ کریں اور ایک لڑکی جو اپنی علاقے کی بچیوں کے بارے میں سوچ رہی ہے تو پھر definitely problems کو بھی فیس کیا ہوگا تو پھر یہ project لے کے آپ کہاں تک آگے رہی بہت تکلیفیں فیس کی میں نے سکول کھولا بریٹک شاہی سکول کے نام سے جس میں 70% سٹوڈنٹس فیس دیتے تھے جو فوٹ کرتے تھے لڑکے زیادہ تر اور 30% فری آج بھی فری وہ وہ ہیں جو یتیم ہیں جو شہیدوں کے بچے ڈرائیورز اور مالیوں کے بچے اور وہ بچیاں میری فوکس ہمیشہ بچیوں پر آرہے کہ لڑکیاں تعلیم حاصل کریں گی تو ماحول بد لے گا جب تک ہم لڑکیوں کو educate نہیں کریں گے ہم بلوستان کو کامیاب نہیں بنا سکتے پاکستان کو آگے لے جا نہیں سکتے اور یہ میں نے پرانا وہ پڑھا تھا کہ اس میں کہہ رہے تھے کہ جس ملک کو ختم کرنا ہے وہاں کی education ختم کرتے اور جس ملک کو آگے لے جانا ہے اس میں تعلیم آم کرتے اور سپیشلی آپ خواتین کی تعلیم جو ہے وہ جتنا وہ کہتے ہیں کہ ایک پڑھی لیکھی ماں ایک پڑھا لیکھا معاشرہ آپ کو دے سکتی ہے بلکہ میرے پاس اگر چوئس ہو کہ آپ بیٹا یا بیٹی کس کو پڑھانا پہلے چاہیں گی تو میں بیٹی کو پہلے پڑھانا چاہوں گی اچھا میں نے بہت نوٹ کیا کہ بلوستان سے میں نے جتنی بھی خواتین سے ملی وہ بہت زیادہ anxious ہیں بہت زیادہ اپنے کریئر کے لیے ان کے اندر بہت passion میں نے دیکھا ہے کیا وہاں تمام بچیوں کے اندر آپ نے یہ passion دیکھا ہے یا آپ کو بچیوں کو لے کے آنا پڑتا رہا نہیں ماشاءاللہ میں ہر فورم پہ یہ تعریف کرتی ہوں کہ بلوستان کے سٹوڈنس جو بھی ہیں ان میں بڑا ٹیلنٹ ہے بڑی قابلیت ہے اور ہمارے جو بچیاں او لیولز کرتی ہیں لنڈن کا جو ریزلٹ تھا اس میں ٹاپرز بلوستان کے تھے تو یہ بڑا ایک اچھا میسج ہے ابھی اس وقت آپ کو بہت سے اسسسٹنٹ کمیشنرز کویٹا سٹی میں لگیوی لڑکیاں نظر آئیں گی ہمارے جو دو پائلٹ ہیں وہ کوئٹا سے ہیں لڑکیاں تو اپورچنیٹی ملنے کی بات ہے اپورچنیٹی ملے تو آپ دیکھیں گے کہ بلوستان کی خواتین لڑکیاں کہاں سے کہاں پہنچیں گے تو پھر سیاست میں آنے کا کیا خیال آیا ایک بلی جو سکول چلا رہی ہے بچیوں کا بروٹ اپ کر رہی ہے اچھی ایڈیوکیشن انہیں دے رہی ہے پھر سیاست میں آنے کا خیال کیسے آیا میرے ہزبن نے میڈم زبیدہ جلال کو اپنی بہن بنایا ہوا تھا تو ہمارا بڑا اچھا ریلیشن ہے تو وہ ہمیشہ مجھے مجھے انکاریج کرتی تھی کہ تم بہت چھوٹے لیول پہ کام کریو you need to come to the politics تو پہلے عجیب سا سا آنٹ کرتا تھا me and politics میں بندہ جو ایڈیوکیشنیست ہوں how can I go to politics but شاید یہ بھی میرے نسیب میں آنے کا تھا تو I worked hard 11-12 years ہو گئے مجھے politics میں لیکن اللہ نے بڑی عزت دی بڑا مکام دیا کیونکہ میرا جو مقصد کل تھے ینگ بشرا کے وہ مقصد آج بھی ہیں بشرا کے اور آج تو آپ پورے سوبے کی پہچان ہے کیونکہ دیکھیں آپ بلوچستان کی فوکل پرسن ہے گورنمنٹ کی آپ وزیر اطلاعات ہیں تو آپ حکومت اور سوبے کی فوکل پرسن ہے تو آج آپ زیادہ بہتر طریقے سے ان بچیوں کے لیے کام کر سکتی ہیں بلکل بچیوں کے لیے بلکہ بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں جو میں حکومت میں دے رہی ہوں اور دیتی رہوں گے education related اور جس میں خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر تعلیم کی بہت ضرورت ہے اور کون سے ایسے علاقے جہاں پر ہمارے middle schools missing ہیں کون سے ایسے schools ہیں جو basic necessities جہاں نہیں ہیں like washroom facilities ہیں آپ کی اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو ہم نے highlight کیا جی that's great تو مجھے یہ بتائیں کہ کسی دن ایسا فیل ہوا کہ نہیں یار وہی ماہرے تعلیم ہی ٹھیک تھی سیاست میں کیوں آگئی کبھی ایسا بہت دفع ہوا ایسا اس کے پیچے کیا بجوہ آگے ایسے آفتر شوک کئی دفع لگے اور جس میں فرس آفتر شوک مجھے لگا تھا when i join پاکستان مسلم لیکنون in the beginning for five years i served but in the last جب i was the president of مسلم لیکنون ومن ونگ اور جب ٹائم آیا کہ ناموں کی لسٹ لگی تو نمبر ون سے مجھے کیونکہ میں وہ کہتے نا کہ اپنے مدد آپ اپنی محنت سے یہاں اس میں شاید مجھے وہ جگہ نہیں دینا چاہ رہے تھے تو وہاں دل ٹوٹا وہاں دل ٹوٹا وہاں سے نام کاٹتے نیچے آتے گئے تو i resigned that was the first time کہ مجھے لگا i am misfit ہوئے یہ ماحول کچھ عجیب ماحول ہے لیکن بچوں نے بڑا بڑا انکریج کیا کہ نہیں ابھی بس نہیں آگے جانا آگے جانا سفر جاری رہا اور الحمدلللہ آج بلوستان عوامی پارٹی کے پلیٹ فرم سے جب میں نے یہ پارٹی جوائن کی تو ہمارے سی ایم جام کمال صاحب he's very ویجنری ویری ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ اور آپ سب کو نظر بھی آرہا ہے جس طرح ان کی شخصیت ہے تو جب انہوں نے انٹیلیو کیا تو انہوں نے کہ ماشاءاللہ you are number one اچھا تو کیسا لگتا ہے پھر کہ آپ کی تعریف آپ کے کام کی تعریف ہو رہی اور آپ کی پہچان آپ کا کام بن رہا جی نہیں تب آپ کو سیاست میں بہت سے بہت کم لوگ ایسے اور وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پاتے آپ کی وہ پرسنیلیٹی نہیں ہے سیاست دان ہونے کی یا چیزوں کی یا عوام کے آپ آواز نہیں ہے جیسے میری پرسنیلیٹی میں بچپن سے رچہ بسا تھا اور میرے دل میں درد تھا اور میں آگے کلوس تو میں آگے میں نے آگے اس بچیوں کے لئے کام کروں بشرا تو کہیں بہت پہلے سی سٹرگل کر رہی بلکل بلکل بشرا ایک تو میں کوششن کرتی ہوں اس پہلے میں پوسر چاہوں گے کیا صرف بلوچستان کی بچیوں پہ فوکس رہا پاکستان کے بچی بچیاں آپ کے پاس آئی ہیں میرا میری سوچ بلوچستان تک محدود نہیں ہے تو پورے پاکستان کے لئے لیکن کیونکہ میں بلونگ یہاں سے کرتی ہوں اور میرا انٹرکشن یہاں کے لوگوں سے تو مجھے موقع ملا یہاں صوبے کے لیول تک ملا اگر میں فیڈرل لیول پہ ہوتی تو بہت سے ہمارے اور اچھے نام جو آپ کی پارٹی کو بہت جانا کرٹیس کیا جاتا کرٹیس کے بارے میں اگر میں آپ کو اپنا سٹارٹ بتاؤں تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا میری میڈیا سے بڑی اچھی دوست دی ہے کیونکہ میں کافی اپنے سکول کے زمانے سے فنکشن پہ ہمیشہ ان کو invite کرتی رہی تو میرا ان سے بڑا اچھا تعلق تھا جیسے جب میرے پاس یہ information department آیا اور اس سے پہلے بھی میں look after کری تھی تو اتنا مجھے یہاں سے resistance نہیں ملی جتنی ایک دو negative لوگوں سے ملی اور خاص طور پر آپ جب twitter پہ ہیں اور facebook پہ ہیں تو ہر طرح کے لوگ کمنٹس لیتے ہیں اور کمنٹس میں بعض دفعہ کمنٹ کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ without knowing that person اور ہم اس پہ الزام لگا رہے ہیں یا اس پہ اعتراز لگا رہے ہیں اور کیا آپ اس کی personality کو جانتے ہیں بغیر تحقیقات کی آپ کسی پر میرے لیے کمنٹ کرنے سے پہلے یو شوید میت می اور آپ کو لگتا ہے تو کمنٹ اچھا تو مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا خواب ہے educationist بھی ہو گئی پولیٹیشن بھی ہو گئی اب زندگی میں کیا کرنا رہ گیا یا کیا سوچتی خواب ادھورے شکر اللہ نے opportunity بہت دی chances بہت دی اور اپنا چھوٹا سا contribution education کا بلوچستان میں ڈال بھی چکی میرے سکول سے 20,000 بچے میترک کر بھی چکی جن میں بہت سے اب تک آرمی میں جوائن کر چکی کچھ ڈاکٹرز بن رہے کچھ انجینئرز کچھ اپنا بزنس کریں تو ایم ویری ہیپی تو سی دو سٹورن جو اب ما شا اللہ کچھ بن چکے لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جس جگہ پہ بلوچستان کھڑا ہے اس کو وہاں نہیں ہونا چاہیے 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 بلوچستان کو یہاں ہونا چاہیے کیونکہ رسورسز کیا اعتبار سے اگر دیکھا بلوچستان بلوچستان جتنا ڈپرائیوڈ اور جتنا پیچھے شکر بلوچستان کی گوورمنٹ نے اس کو کافی حد تک اوپر لائے اور زبردست development کی پروجیکٹ کی بلوچستان کی حالات میں بہت بڑا reason law and order situation ہمیشہ سے رہی ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے moral terror بھی face کیا ہے باقی borders کے situations اس کو بھی دیکھتے ہیں لیکن میں ہمیشہ بڑی بورڈ ہو میڈیا پر بات کرتی ہوں as information minister میں نہیں ڈرتی کیونکہ میرا ایک ایمان ہے جو رات آپ کی cover میں باہر نہیں گزر سکتی اور جو باہر ہے وہ اندر کوئی سلا نہیں سکتا تو کبھی کوئی threats ملے جی بالکل اگر اپن ڈی انڈیا کے خلاف بولتی ہوں کیونکہ دیکھیں روح ہے آپ کا بلوچستان میں involvement بلوچستان کے حالات خراب کرنا بلوچستان کو ہمیشہ separate کرنے کی بات تو میں کم اس کم ان پاکستانیوں میں سے ہوں جو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ بلوچستان ایک اٹوٹ حصہ ہے پاکستان کا اور ہمیشہ رہے گا اور ہم بلوچ اس چیز کو ہمیشہ کرتے ہیں کہ یہ چند اناثر ہیں جنہیں یہ خرید لیتے اور جن کو یہ use کرتے لیکن پورے بلوچستان کی اگر میں بیو بتاؤں بلوچستان خاص طور پر بلوچوں کی بات کروں تو وہ پاکستان سے بہت سچی محبت کرتے اور بلوچ بہادر بہت 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 نہیں ہے لیکن صحیح بات ہے کہ نون سٹیٹ ایلیمنٹس بھی ہیں جو آپ کے صوبے اور دوسرا یہ کہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کی محرومیاں دور ہوں اور بلوچستان کے لوگ جو دلوں میں جو ان کی تھوڑی سی رنجش آ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس پہ ان کو حق دینے کی ضرورت ہے ان کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جب election suggest few days back مستون کے قریب دڑنگر میں واقعہ ہوتا ہے باوم بلاسٹ کا جس میں دھائی سو بلوچ شہید ہوتے ہوتے مریم نواز ٹرائیول کر کے آرہی ہے بائیر اور پورا پاکستان کا میڈیا فوکس کر رہا ہے کہ مریم نے کیسے جھوتے پہنے کتنے کے جھوتے پہنے کتنے کے کپڑے پہنے وہ اس طرح چل رہی ہے بہت مجھے افسوس ہوا کیا وہ امپورٹنٹ تھا ہائیلائٹ کرنے کے لیے یہ شہید ہوئے یہ پر آپ کو فرق نظر آجاتا ہے کہ آپ کتنا انصاف کریں میڈیا والے تو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے بلوچستان کی چیزوں کو مجھے بڑی خوش ہوئی جب عمران خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے بڑے فخر سے یہ بات کہ چاروں صوبوں کے سی ایم میں سب سے انٹیلیجنس سب سے ویجنری اور سب سے ہمبل پرسن جو میں جن سے امپریس ہوا ہوں بلوستان کے سی ایم تو ہم سے ملنے کی ضرورت ہے ہم سے ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بلوستان میں آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہے آپ ہم سے ملیں گے تو ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ بلوچ بہن بھائی وہ وہ کتنی کیوٹ ہے کتنی پیار ہے کتنی لووینگ کیرنگ ہے اچھا یہ بتائیں غصہ آتا ہے آپ کو بہت کم بہت کم بہت کم آتا ہے بہت ریئر آتا ہے اور بہت زیادہ آتا ہے پھر مطلب غلط چیز پر آتا ہے اور کوشش کرتی ہوں کہ لوگوں پہ ظاہر نہ کروں لیکن دل کی صاف ہو تو ظاہر ہو جاتا تو بہت زیادہ مو پھٹ ہے بلکل نہیں چیزوں کو کنٹرول کر لیتی ہوں بلکہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو ہمیشہ کہتی ہوں کہ شایستہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت ہے آپ کو ہمیشہ کسی بھی محفل اسیمبلی کیوں نہ ہو آپ کو الفاظ کا چناؤ اچھا رکھ چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کو ریپریزنٹ کریں آپ یہاں پر ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہمیں عوام نے چناؤ ہے تو ہم کس طرح کی بلوستان کی اسیمبلی تو بہت بہتر ہے جب میں اسیمبلی وں کا محول دیکھتی ہوں تو ہم کیا میسج دے رہے ہیں یہ عوام کو یا باہر کی کنٹریز کو کہ ہمارے پولیٹیشن کس طرح کے ہیں اور کسی لینگویج یوز کریں تو آپ یہ بتیں کہ آپ کی اندر چیزوں کو ابزورب کرنی کی صلاحیح زیادہ بڑھ جاتی ہے یا زیادہ بڑھ جاتی ہے بلکہ سیکھنے کا عمل میرا جاری رہتا ہے میں اکثر اپنے سی ایم صاحب سے کہتی ہوں کہ سر میں نے آپ سے بہت سیکھا اور واقعی کہ سیاست میں آپ کو سیکھنے کی جو عمل ہے وہ اگر آپ جاری رکھیں تو آپ بہت آگے جا سکھتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میں ہوں یہ زندگی میں کا لفظ آپ کو کہیں نہیں جانے دیتا شاپنگ کرنا پسند ہے بہت کھان سے زیادہ شاپنگ کرتی ہیں خاتون ہو شاپنگ کریں مجھے لگتا ہے کہ شاپنگ آپ کو خاص طور پر سٹریس سے نکالتا ہے یہ ضروری نہیں کپڑوں کی کریں جوتوں کی زیور کی کریں شاپنگ آپ کی سکتی ہے کہ آپ سبزی راشن anything لینے نکل جائیں درستری کرنے زائری بہت سمتائمز لنڈا مارکی جو ہے آپ کو دپریشن سے نکالتی ہے تو آپ اکثر ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب آپ ایک آدھا سوٹ اٹھاتی پوچھتے خیریت ہے آج بہت کم شاپنگ سکتی ہی سکتی کہ ہی کھات لائی ہی تو ہزبین کی بھی شاپنگ خود کرتی ہیں میرے ہزبین پاسٹ آوی 2003 مطلب میرے زندگی سفر شروع دن تھے آئی وز 29 میرے پاسٹ آوی میرے چار بچے ہیں دین بیٹی بہادر ہیں اگر آپ اپنی اپروچ پوزیٹی رکھیں گے تو آپ کو کوئی چیز زندگی میں نیگٹی نظر نہیں آئے میرے بچے جب میرے ہزبین کی ڈی تو سکول نہیں تیسرے دن کے بار چوتھے دن جب میں نے ان سے کہا کہ سکول جانا ہے تو کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے لوگ خوش قسمت نہیں ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتین تھے تو آپ اس لسٹ میں ہو آپ اس لائن میں اور وہ لوگ جن کے فادر ہیں تو آپ اس لائن کو پسند کروگے تو یہ چیزوں کو آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے کو قبول کیا کہ اس میں اللہ کی مسئلہ ہوتے ہیں اور شاید اللہ تعالیٰ یہ بھی مجھ سے ازمار ہے تو اپنی ازمائش پر پوری اتری اپنے بچوں کو فل ٹائم دیا اپنے بچے بچے کس کس میرڈ میں ماشاءاللہ بڑے دونوں بیٹے انجینئر ہیں بیٹی شیز میرد انسلامباد وہ اپنی طرح ہی ان کی بھی جلدی شادی کرتی بیٹ اس کو کروا کے شادی کیے اور چھوٹا والا وہ 18 کا ہے اس نے بیٹی سکھو چل رہی تو جب بہت ڈیپریس ہوتی ہیں ظاہری بات ہے ایسا تو ہونی سکتا کہ انسان ایسے پروسس سے ایسے ماحول سے نہ گزرے تو پھر کیا کرتی آپ کو ڈیپریشن سے نکال لیے ڈیپریشن کم ہوتا ہے لیکن جب بھی ہوتا ہے تو میں اس کا بڑا اچھا علاج نکال ہوا ہے اور شاید آپ کے چینل کے تو بہت وں کو بتانا چاہوں گی کہ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے آپ نماز اور روحانیت کے قریب ہوتے تو ڈیپریشن آپ کے قریب نہیں آتا اور میں اپنے کو چارج کرنے کے لیے سالانہ عمرہ کرنے جاتے ہوں ریگولار جاتے ہوں سنس from 1992 تو میں نے ایک حج کیا اور لا تعدد عمرے تو میں اس میں جو سیٹیس فیکشن فیل کرتی بچوں کو بھی آن آف لے جاتی رہتی تو جب آپ کی ایک connection وہاں جڑ جاتا ہے تو آپ کو کسی connection کی ضرورت نہیں آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں آپ کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں اور جو سکون آپ کو ملے گا وہ آپ کو صرف اسی راست سفارے وقت موویز دیکھتی گانے سنتی ہیں یا کچھ لکھتی لکھاتی ہیں موویز تو میں 92 سے ٹی وی دیکھ چھوڑ دیا تا بہت کم ٹائم ہی بجائے میں نے بچوں کو ٹائم دیا اپنے سکول کو ٹائم دیا تو شروع سے ٹی وی سے کوئی دوست ہی گانے سننے کا شوق ہے کسی پہ سفیانہ کلام بہت سنتی ہوں کسی سنتی ہے آبدہ پرمین ساتھ نصر فتح خان صاحب کو بہت سنتی سنتی یعنی ایسی موسیق لائک کرتی ہیں جو آپ کو سکون دے سکون دے ریلیکس کوئی ایسی پرسنیلیٹی جس سے کبھی بہت ایسی جاتی ایسی بہت سارے لوگ انوائنگ سے ہوتے ہیں بہت سارے ہیں نام نہیں لے سکتے ہیں بہت سارے نہیں شوہ نہیں دل میں رہتے ہیں پارٹی کے اندر سے لوگوں کا سامنا کیا ہے بہت سارے دستنس رکھ لیتی ہمیشہ سے میری ایک عادت there is always a لائن میں وہ لائن کرتی ہم مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہی ہی رہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ آپ نے آپ پہلے پہلے کمپوز کر لیا ہے لیکن لگ بھی رہا ہے آپ سے ملنے کی ٹائم لیکن ویسے ایم ایم ویسے سٹرونگ پسنال لیکن میں نے 20 سال کی عمر سے سیکھ لی تھی میرے ہزبن کے بعد تو میں اتنی بولڈ ہوگئی کہ کویٹا ٹو کراچی بائی روڈ ٹرائولنگ بھی بچوں کو بٹھایا اور نکل گئے اور یہاں سے اسلامباد نکل گئی تو میں وہ بلوچستان کا وہ چہرہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ وہاں خواتین کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا باقی جو چیزیں ہیں ان سے سائیڈ پکر دیا جاتا ہے بٹا اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ صبح پنجاب کی بھی خاتون سے زیادہ نردر لگ رہی ہیں صبح سندھ کی بھی خاتون سے زیادہ اور اسلامباد کی بھی ہم فیڈرل بھی پارٹی سے بلانگ نہیں کرتی لیکن یہ ہے کہ بے نظیر بٹو ماشاءاللہ شیو is a good politician اور جو مجھے لگتا ہے کہ ان کی پارٹی میں وہ چیز نہیں رہی جس بکاوز کہ وہ نہیں رہی جس طرح کی personality تھی جس طرح کی تعلیمیافتہ وہ تھی اور جس طرح پرائم منسٹر کا ٹائٹل انہیں ملا تو یہ چیز مجھے بڑی امپریس کرتی ہے ملکوں میں آپ کتنے ملک پھری ہیں اور پاکستان کتنا اچھا لگا میری دونوں بہنیں امریکہ میں رہتی ہیں سب سے فیوریٹ جگہ تو میری مکہ مدینہ اور پاکستان مطلب امریکہ جا کے سمٹائمز چیز وہاں مس ہوتی تھی آزان کی آواز تو پاکستان جیسی جگہ کہیں نہیں آپ کہیں بھی چلے جائیں پاکستان کو نہیں بھی اور کوئی ہوبی ایسی جو آپ سیاست سے ہٹ کے آپ نے کچھ ہوبی رکھی ہوئی گھومنا پھر نہ بہت پسند بچوں کو لے کر ڈرائیف پر لے جاتے تھے بچوں کے ساتھ انجوائی کرتے تھے کیونکہ میرا علاقہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا دھارڈر وہاں سے کوئیٹا تک کی جو ڈرائیف ہے بولان درائے بولان کہلاتا ہے تو اس میں بڑے خوبصورت آپ کو نظر آئیں گے پانی اور ٹانلز کیونکہ یہ فورینرز یہاں جب پہلے رہ چکے تو انہوں نے بڑا بریجز بنائے ٹانلز بنائے تو یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے پاکستان کی خواتین کیلئے اور بلخصوص اپنی صوبے کی خواتین کیلئے کیا میسیج دینا چاہیں گے میرا میسیج میسیج ایڈیوکیشن پہ ہوتا خواتین جب تک خود سٹیپ آگے لے کر اپنی بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے آپ آگے نہیں جا سکتے آپ یہ میجوریٹی کی جو سوچ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے بچیاں تو ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اس کو میں ہائلائٹ آپ کے چینل کی توسط سے کرنا چاہوں گی آج کل خواتین نکلی ہیں آزادی میری مرضی میری مرضی میری مرضی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں ہماری آزادی کی جہاں بات تو چودہ سو سال پہلے ہمیں مل چکی ہے ہمارے پیارے محمد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آزاد کر چکے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی اس کی سب سے بڑی مثال ہے اس زمانے میں انہوں نے بزنس کیا تو جنگوں میں ساتھ گئی تو ہم کس طرح کی آزادی کی بات کرے اور کس طرح کی limits کو cross کرنے کی بات کرے تو میرا خیال ہے beyond the limits ہمیں نہیں چاہنا ہے اور اس سے بڑی آزادی کیا ہوگی کہ آپ ایک صوبہ کی نمائندگی کی پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہماری پاکستان میں خواتین کسی بھی حصے میں جگہ بیٹھی سرف کر رہی ہم ڈاکٹر بھی ہیں ہم پروفیسر بھی ہیں میڈیا میں بھی آپ میڈیا کو head کر رہی ہیں تو یہ جو آزادی ہے ہمارے لئے بہت مائنے رکھتی ہے یہ آزادی نہیں ہے جس کی یہ بات کرتے ہیں میں ان کو کبھی نہیں کہوں گی نہ سپورٹ کروں گی لیکن ان میں کچھ ایسی خواتین ہیں جو شادی شدہ ہیں بچے ہیں میری درخواست ہے اپنے بچوں کو ٹائم دیں اپنے گھر کو ٹائم دیں اپنی بچوں کی تعلیم کو فوکس کریں کیونکہ جب آپ اس طرح چیزوں میں باہر نکل جائیں گے آپ کے بچے ignore ہوں گے آپ کے بچے جو ہیں وہ ٹوٹل ہی وہ اچھی تربیت سے محلوم ہو جائیں گے آپ نے اچھا بولا اور اچھی بات کی اور سوئی سی اور لونگ سی ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگا اور ہم چاہیں گے کہ پھر کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی نشیست رکھیں دیکھا آپ نے بلوچستان کا فیس کے کیسے وہاں کی خواتین نہ صرف ظاہری طور پر خوبصورت ہیں بلکہ باتمی طور پر بھی انٹرنلی بھی بہت پیاری ہیں ان کی باتوں سے ان کے امبیشن سے ان کے جو ارادے ہیں اس سے آپ کو لگا ہوگا کہ بلوچستان کی عورت بلکل بھی محروم نہیں ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام میں کسی اور دلچسپ شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کیلئے اجازت دیچھے اللہ حافظ